لوگ تنتر کی آج سریام ہتیا ہوئی ہے عربند کیجریوال کی گرفتاری دلی کے دو کرون لوگوں کی گرفتاری ہے کل دس بجے بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھیالے پر ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع کریں گے عربند کیجریوال اب اکیلہ نہیں ہے دیش کے ہر گھر میں ہر پریوار میں عربند کیجریوال ہے پردھان منتری نرینڈر موڈی جی کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایک نیتا ان کو چالنج کرنے والا ہے تو اس نیتا کا نام عربند کیجریوال ہے دو وپکش کے مکھی منتریوں کو گرفتار کیا ایک پارٹی کا بینک اکاؤنٹ فریز کر دیا کیا اس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ جیتنا چاہتی ہے جس طرح سے آج عدالت کے اندر معاملہ وچارہ دھین ہونے کے باوجود آنن فانن میں رات کے اندھیرے میں دیش کے پردھان منتری مانینہ نرینڈر موڈی جی نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ایجنسیوں کو بھیج کر کے دیش کی راجدھانی کے چنے ہوئے پرچند بحومت کے مکھ منتری کو سریاں گرفتار کیا ہے وہ آج دیش کے لیے ایک کلنک ہے لوگتنتر کی آج سریاں ہتیا ہوئی ہے اور دیش کے اندر اس بات کا اعلان ہوا ہے کہ اب اس دیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کی سرکار کے خلاف اگر کوئی بولنے کی جررت کرے گا تو اسے کسی بھی قیمت پر بخصہ نہیں جائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا لیکن یہ شروعات ہوئی ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگتنتر کی ہتیا کر کے اس دیش کے اندر دلی کے کروڑوں لوگوں کا آپ مان کیا ہے آج اربند کجریوال اکلے گرفتار نہیں ہوئے اربند کجریوال کی گرفتاری دلی کے دو کروڑوں لوگوں کی گرفتاری ہے اربند کجریوال کی گرفتاری اس دیش کے اندر جو کروڑوں کروڑوں لوگ اس بات کا سپنہ سجوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارا دیش دنیا کا سب سے بڑا لوگتنتر ہے اس دیش کے سمبیدھان سے محبت کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس دیش کے اندر لوگتنتر سے محبت کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس دیش کے اندر اس نئی راجنی تھی کی امید جو جنتہ کے لیے کام کرے گی اس کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اگر یہ سوچتی ہے کہ اربند کجریوال کو گرفتار کر کے عام آدمی پارٹی کو ہم ختم کر دیں گے اربند کجریوال کو گرفتار کر کے عام آدمی پارٹی کو نسنابوت کر دیں گے اربند کجریوال کو گرفتار کر کے پورے بپکش کو ہم ڈرا دیں گے اربند کجریوال کو گرفتار کر کے اس دیس کے اندر ہم حکومت قائم کر دیں گے وہ غلط فامی میں ہے اس دیس کا ہر وہ بیقتی جو سمبیدھان سے محبت کرتا ہے لوگتنس سے محبت کرتا ہے دلی کے لوگ جو عربند کجریوال سے دل سے محبت کرتے ہیں آج لڑائی کی شروعات ہوئی ہے اس لڑائی کو آگے پورا دیس مل کر کے لڑے گا اور اس کے لیے آج ابھی ہم نے عام آدمی پارٹی کے سبی صرف نتویتوں کے ساتھ بیٹھا کی ہے ہم نے انرڈے لیا ہے کل دس بجے بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھیالے پر ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع کریں گے کل پورے دیش میں سری عربند کجریوال جی کے گرفتاری کے ویروہد میں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف آم آدمی پارٹی اور دیش کی جنتہ ویروہد پردرشن کرے گی دلی میں بھی کریں گے اور پورے دیش میں کریں گے سبھی دیشواسیوں سے اور جنتہ سے میں یہ انرود کرتا ہوں کہ اگر آپ کو عربند کجریوال کی اماندار راجنیتی کو رکشہ رکھی رکشہ کرنی ہے تو آپ سب کل بھاری سنکھا میں آ کر بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ بتا دے کہ ارون کجریوال اب اکیلا نہیں ہے دیش کے ہر گھر میں ہر پریوار میں ارون کجریوال ہے آج ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ کنٹر کی ہتیا کرنے کا پریانس ہوا ہے لوگ سبھا کی چناؤ کے گھوشنا کے بعد ارون کجریوال جو دلی کے ایک لوگ پریہ مکھے منتری ہیں وپکش کے ایک پرمکھ نیتا ہیں ان کو فرجی آروپ میں گرفتار کر لیا گیا ہے دو سال سے یہ جانچ چل رہی ہے لیکن دو سال کی جانچ میں ایک پیسہ بھی نہ سی بی آئی کو ملا ہے نہ ای ڈی کو ملا ہے لیکن جیسے ہی چناؤ کی گھوشنا ہوتی ہے تو ارون کجریوال جی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کیوں اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ پردھان منتری نرینڈر موڈی جی کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایک نیتا ان کو چیلنج کرنے والا ہے تو اس نیتا کا نام ارون کجریوال ہے آج بھارتی جانتا پارٹی لوگ تنتر کی ہتیا کر رہی ہے دو وپکش کے مکھے منتریوں کو گرفتار کیا ایک پارٹی کا بینک اکاؤنٹ فریز کر دیا کیا اس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی چناؤ جیتنا چاہتی ہے میں بھارتی جنتا پارٹی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر لڑائی لڑنی ہے تو سامنے آ کے لڑو راجنیتک میدان میں لڑو چناؤ کے میدان میں لڑو یہ ای ڈی کے پیچھے چھپ کر راجنیتی کرنا چھوڑ دو ای ڈی کو اپنا ہتھیار بنا کے راجنیتی کرنا چھوڑ دو عام آدمی پارٹی بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف اس دیش کے سمویدان کے لیے لڑتی آئی ہے لڑتی رہے گی ہماری جو لڑائی ہے وہ سڑک سے لے کے نایالہ تک چلے گی ہم نے سپریم کورٹ میں ارویند کیجریوال جی کے گیر قانونی گرفتاری کے خلاف اس گیر قانونی گرفتاری کو کوش کرنے کے لیے اپلیکیشن ڈال دی ہے کل صبح صبح سپریم کورٹ میں اس کو منشن کیا جائے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس دیش کا سپریم کورٹ اس دیش کے لوگتنٹر کی رکشہ کرے گا اس دیش کا سپریم کورٹ یہ دیکھے گا کہ کس طرح سے کندر سرکار اپنی ایجنسیز کو یوز کر کے استعمال کر کے کس طرح سے لوگتنٹر کی ہتیا کر رہی ہے تو ہم کل سپریم کورٹ جائیں گے اور نایالے میں بھی ہماری لڑائی جاری رہی ہے شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت